جی اسلام علیکم کیا لیں آپ کے ٹھیک ہیں جی جناب کل میں ہم نے جسکس کیا تھا منپولیسٹک کمپیٹیشن اوز کے اوپر کٹی کے ایک قیسٹن ایسن، علیشہ، فیزہ، حمدان، جہروز، صدب حمدان، کلیر ہے؟ اچھا، ایسن علیشہ، شہروز علیشہ نے ذکر نہیں ہے جی صدب بھی کہہ رہی نہیں ہے ایسن کی رکھ سے کوئی جواب نہیں آرہا ہے ایسن، کل کا جو لیکچر ہے سارا گلیر تھا کوئی چیزیں اس میں انڈرسٹیننگ کے ایشیوز تو نہیں ہیں کتاب سے جا کے دیکھا ہے کتاب سے جا کے دیکھا ہے کلیرٹی ہے؟ 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 کیا تو وہ میں بھی آپ کے اوپر دوبارہ چھوڑا ہوں آپ کو ایک چانس اور دے رہے ہیں پڑھ لیں آپ اور اس میں اگر کوئی ایشیو آتا ہے پھر میں اسے دوبارہ ڈسکس کر لیں ٹھیک ہے جی؟ میٹرن کے اندر جو ایم سی کیوز آئے تھے اس کے اندر بھی کسی کو کوئی ایشیو نہیں تھا جی تو وہ کوئی question پوچھیں گے نا فیضا تدف جو کوئی آپ کو ایم سی کیو کے اندر ایشیو تھا کوئی باقی چیز کے اندر ایشیو تھا جو آپ کو understanding میں یا باقی چیزوں کے تھا وہ ڈسکس کریں گے تو پھر مطلب یہاں پہ سلاس میں ڈسکس ہو کر اگر آپ وہ ایک ایم سی کیو آپ کہہ رہی ہیں کہ اب اس میں ایشیو تھا جی وہ اس کو کلاس میں ڈسکس کریں وارس ایپ میں ڈسکس کریں لیٹس سٹارٹ ڈسکسنگ سمتھنگ تاکہ ہم کوئی جو بھی معاملات ہیں ان کو صحیح طرف لے کے جائیں صرف ون سائیڈڈ کیومنیکیشن جنسی ہے نا وہ پروپر کیومنیکیشن کا وے نہیں ہوتا آپ کی طرف سے جب تک فیڈبیک نہیں آئے گا کیومنیکیشن پروپر ہو گئی ہے نہیں ہوئی ہے اس میں ہم کمپلیٹ انفرمیشن اور وہی جو میسیج ہے وہ صحیح میسیج لیتا ہے کیومنیکیش کنوے نہیں ہوئے گا تو اس لیے میں کلاس میں بھی کہتا ہوں کہ جی کہ آپ وہ پوچھا کریں اور دوسرا جو کوئی آپ کو ایشو ہو تو ورس ایپ کے پر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں تو آپ کو تو پیک نے ایکسٹرا انٹریکشن کا موقع دیا ہے فیزیکل کلاس کے اندر صرف آپ کلاس کے اندر آتے ہیں اور ٹیچر سے پس پوچھ سکتے ہیں ورس ایپ گروپ یہ اور آپ کا آن لائن چیزیں یہ تو آپ اس سسٹم میں کے اندر ہنا مل رہی ہیں تو اس لیے اس سے فائدہ اٹھائے اچھا جی اولیگوپلی کو ہم ڈسکس کرتے ہیں ساتھ ساتھ جو آپ جو ٹاپک ہم کر چکے ہوئے ہیں ان کو ان کا اہاتھا ضرور کریں اس کے اندر کوئی جو ڈسکسن ایبل پوائنٹ ہے وہ ڈسکس ایبل پوائنٹ وہ ڈسکس ایبل پوائنٹ کو ساتھ ساتھ لے کر آئیں ڈسکس کر لیں تاکہ معاملات ہمارے درست سمت میں رہیں اچھا جی اولیگوپلی کیا ہوتی ہے اولیگوپلی بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ ایک طرح کا مارکس سٹرکچر ہے جس طرح کا ہمارا باقی مارکس سٹرکچر تھے پرفیکٹ کمپیٹیشن منوپلی منوپلیسٹک کمپیٹیشن اسی طرح سے اولیگوپلی بھی ون کائنڈ آف مارکٹ سٹرکچر اولیگوپلی اولیگوپلی کے اندر کے کریکٹریسٹک کیا ہوتے ہیں جناب اولیگوپلی کے کریکٹریسٹک ہیں کہ کام پروڈیوچرز ہیں عام طور پہ کہا جاتا ہے تقریباً پروڈیوچرز فیور فرم وہ ان لوگوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے ان لوگوں کے پاس ہی ہے یہی پروڈیوسر ہیں یہی سپلائر ہیں انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کرنا ہے تھوڑے لوگ ہیں مارکٹ کے اندر بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں تھوڑے لوگ ہیں اگزیمپل اس کی کونسی ہو سکتی ہے ہمارے ہاں پاکستان میں اگزیمپل اس کی آپ کے پاس ٹیلی کمیونکیشن موبائل اپریٹرز جو ہیں تین چار اپریٹرز ہیں یو فون ہے موبلنک ہے جیز ہے آپ کا ٹیلی نور ہے آپ کا زونگ ہے وارد ہے یہ اپریٹرز ہیں جو کہ آپ کو سرویشل پروائیڈ کر رہے ہیں ان کے علاوہ تو کسی اور سے سرویشل نہیں مل سکتی نہیں ہے موبائل اپریٹرز سرویشل نہیں مل سکتی پھر اسی طرح سے اور اگزیمپل آپ کے پاس پیٹرول جو آپ پیٹرول دیزل دلواتے ہیں وہ بھی آپ کے پاس شیل ہے ٹوٹل ہے پی ایسو ہے اٹک ہے یہ تین چار پانچ چھے اتنے پروڈیسرز ہیں اتنے ہی سپلائرز ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں آپ نے جو بھی جب بھی پٹرول لینا ہے آپ کو یہاں شیل کے پمپ پہ جانا پہ گئے ہیں ٹوٹل کے یہاں پی ایسو کے یہاں اٹک کے یہاں ان لوگوں کے پاس ہی اسے آپ لے سکتے ہیں اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے آئل ڈسٹریبیوشن کمپنیز آر لیمٹیڈ تھوڑے لوگ ہیں جن سے کہ آپ چیز خرید سکتے ہیں فیور سکتے ہیں پھر اس کی ایک اور کریکٹریسٹکس ہوتا ہے کہ ان کا جو پروڈکٹ ہے ڈیٹ پروڈکٹ اس ہومو جینیس ہومو جینیس پروڈکٹ ہومو جینیس پروڈکٹ کا کیا مطلب ہے ہومو جینیس پروڈکٹ پٹرول آپ شیل سے ڈلوائیں یا پی ایسو سے ڈلوائیں یا آپ کالٹیکس سے جار ڈلوائیں شیفران سے یا آپ اٹک پٹرولیوم سے ڈلوائیں کسی کے پاس بھی جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو آئیڈنٹیٹو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کہیں گے یار کوئی سا بھی پٹرول پمپ ہے کونس ہے جی آگے پی ایسو کا پمپ آ رہا ہے یار چلو ٹھیک ہے پی ایسو آگے ٹوٹل کا پمپ آ رہا ہے ٹوٹل سے ڈلوائیں شیفران کا پمپ آ رہا ہے شیفران سے ڈلوائیں آپ کی لندگی میں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو عام طور پر نارمل لوگوں کے ہم بات جو کر رہے ہیں وہ ہم نے یہاں پہ اپنے جو اکل مند لوگ ہیں جو سمجھ دا لوگ ہیں ان کی نارمل باتیں ہم کر رہے ہیں اس کی بات ہم کر رہے ہیں تو ان کو فرق نہیں پڑے گا جس مرضی پٹرو ٹوم سے تلوائیں کو فرق نہیں پڑے گا فون اگر فون آپ سے لے رہے ہیں ٹیلی نار سے آپ سے لے رہے ہیں جیس سے یا دونگ سے یا آپ کو فرق نہیں پڑے گا یا فون سننا ہے فون کرنا ہے بس ٹھیک ہے کوئی سروسس کے اندر کوئی فرق نہیں محسوس ہوگا آپ کو کوئی میجر فرق کو میجر ڈیفرنس نہیں ہے آپ کو سمجھ آئے گا ہمو جینیس پروڈکٹ ہے اور تھرڈلی اس مارکٹ کے سٹکچر کے اندر بیرگیرز ٹو اینٹری ہائے ہوتے ہیں بیرگیرز ٹو اینٹری ہائے ہوتے ہیں کوئی سی شخص کو آپ کہیں گے یار اچھا فون اپریٹر بن جاؤ لائسنس لینے میں مطلب نہیں کتنے دو سو ملین تین سو ملین ڈالر تو مجھے لائسنس کی پیس لینی پڑے گی پھر انفرسکٹر لگانا پڑے گا پھر کھمبے لگانے پڑیں گے پھر آپ نے وہ پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر کی وہ کھمبے آئیں گے پھر ان سے ہم نیٹ ورکنگ کرنی پڑے گی پھر لوگ ہائر کرنے پڑیں گے سپیشلائز لوگ ہوتے ہیں ان سے تو کسی بھی نئے شخص کو اس مارکٹ کے اندر آنے کے لیے ایک ایفرٹ کرنی پڑے گی بیریرز ٹو اینٹری ہائی ہوتے ہیں اسی طرح سے کسی کے کہا جائے کہ پٹرولیوم دسٹریبوشن ایڈرنسی لے لو پٹرولیوم دسٹریبوشن کمپنی بن جاؤ تم اوکے گا نہیں یا لیسنس لینا پڑے گا ہائر کرنا پڑے گا انویسمنٹ کرنی پڑے گی باہر سے کسی کمپنی سے ایمپورٹ کرنا پڑے گا آئیل ایمپورٹ کی پرائس پرائس دیکھنی پڑے گی لائسنس این او سی سلانہ یہ وہ ایکٹیویٹیز دی آر ہیوڈ ایکٹیویٹیز اور میں اگر اینٹر ہونا چاہتا ہوں اس مارکٹ کے اندر ایسے ہی ہے نا تو ہمیں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ کم لوگ ہوتے ہیں کم پروڈیوسرز کم سپلائرز ہیں مارکٹ کے اندر ایک جیسی پروڈکٹ ہی بیچ رہے ہیں اور بیریئرز تو اینٹری ایگزیسٹ کرتے ہیں ہائی بیریئرز تو اینٹری ایگزیسٹ کرتے ہیں اس طرح کا جو سٹرکچر ہوگا اس سٹرکچر کی ایک اپنی سپیشلائلز قسم کی ریونیو کا سٹرکچر بنے گا ایک اپنا سپیشلائلز قسم کا بیہیویر ہوگا اب اس بیہیویر کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جناب جو آپ کا جب آپ کے پاس تھوڑے لوگ ہیں فیور فرم ہیں سہین چار پانچ جتنی بھی فرم کیا ہوگا تھوڑے لوگوں کے تو مسئلہ کیا ہوگا پرابلم کیا ہوگی پرابلم ہوگی جناب تھوڑے لوگوں کے درمیان میں کمپیٹیشن 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 ہوگا اور کمپیٹیشن بھی کونسا ہوگا فیر فیر کمپیٹیشن شدید مقابل بازی ہوگی شدید شدت کے ساتھ فیر کمپیٹیشن شدید مقابل بازی ہوگی جسنا ہم دیکھتے ہیں آئل کمپنیز آئل یہ آپ کی موبائل سرویس پروائیڈر ہیں ہم نے اپنی ایک سپیشل افر نکال دی آپ ہمارے پہ آئیے شم بھی فری دیں گے آپ کو فری منٹس بھی دیں گے آپ کو فری جیٹا بھی دیں گے دوسری طرف یو فون لگا ہماری سرویس ہماری آواز سب سے بہترین آواز تیسری طرف جیز والے لگی ہوتے ہیں ہم پوائنئر ہیں ہم یہ ہیں آپ آئیے ہمارے جیسا کوئی نمبر زیرو تری ہنڈر ایک پریسٹیڈیس نمبر ہے کمپیٹ کر رہے ہیں مقابلے بازی چل رہی ہے باہر سڑکوں کے اوپر جیز وارج سیم فری جیز وارج سیم فری تیلینار سیم فری زونگ سیم فری ایک ناری لگ رہے ہیں ہمیں سرویس لیول کمپیٹیشن جو جتنے بھی مارکٹ کے اندر پلیئر ہیں جو سپلائر ہیں ان کے درمیان میں جو کمپیٹیشن ہے وہ ہائیس لیول کا ہوتا ہے یہ ہمیں یہاں پہ اس مارکٹ سٹرکچر کے اندر نظر آتا ہے کیونکہ فیور فرم میں کوئی آپ کو پروڈکٹ ڈیفرنکٹیشن کوئی میجر پروڈکٹ ڈیفرنکٹیشن آپ کے پاس نہیں ہیں اسے لوگ مارکٹ کے باہر سے نہیں آ سکیں گے تو اس وجہ سے مارکٹ کے اندر کمپیٹیشن اپنی اپنے اروج پر ہوتا ہے جب یہ کمپیٹیشن ہوتا ہے تو اس سے کیا معاملات ہوتے ہیں کمپیٹیشن سے کیا معاملات ہوتے ہیں پرائس واہر ہوتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے نا کمپیٹیشن سے کیا ہوتا ہے اب جب آپ کو بتا ہے کہ آپ پروڈک ڈیفرنسییشن نہیں کریئٹ کر سکتے ہوموجینیس پروڈکٹ ہے آپ کم لوگ ہیں آپ ہی نے مارکٹ تو کمپیٹیشن والے نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس ہر بندہ کیا کر رہے گا یہ پائی اس کو ہم کہتے ہیں سیلز کی پائے اگر کسی کے پاس مارکٹ کا شیئر تھا فیفٹین پرسنٹ کسی کے پاس تھرٹی فائی پرسنٹ کسی کے پاس فورٹی پرسنٹ کسی کے پاس ٹین پرسنٹ تو اب کیا کر رہے ہیں لوگ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ میں کسی طرح سے فیفٹین کی بجائے اپنے مارکٹ کے شیئر کو ٹونٹی کروں کرنا چاہے گا کمپیٹیشن ہے کیا کہ میں مارکٹ کے شیئر کو ٹونٹی کروں جب میں مارکٹ کے شیئر کو ٹونٹی کرتا ہوں تو دوسری جانب کیا ہوتا ہے کہ تھرٹی فائز والے کا مارکٹ کا شیئر تھرٹی ہو جائے گا اب مجھے اسی پائے کے اندر سے اسی جو سیلز ہے یہ جو مارکٹ ہے اس مارکٹ کے اندر سے ہی اپنی بڑھوتری کرنی ہے اپنے آپ کو گروہ کروانا ہے اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے اور اپنے پروفٹس کو بڑھانا ہے جب میں اپنے ریونیو کو بڑھاؤں گا جی آواز نہیں آتی جی آواز آ رہی ہے ہلو جی آواز آ رہی ہے اچھا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ جب ہم مارکٹ کے اس طرح کی مارکٹ کے اندر ہیں یہ مارکٹ کے اندر کمپیٹیشن زیادہ ہونے سے کیا ہوگا ہمیں اسی مارکٹ سٹرکچر کے اندر سے ہی اپنا مقابلہ کر کے اپنے ریونیوز کو بڑھانا ہے جب ہم ریونیوز کو بڑھائیں گے ایک شخص کا ریونیو تو بڑھے گا لیکن الٹیمیٹلی دوسرے شخص کا ریونیو کام ہوگا تو آپس میں مقابلے بازی ہو جائے گی مقابلے بازی میں لینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا ان کو پرائیس وار کے اندر جانا پڑے گا پرائیس وار اب جب پرائیس وار ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوگا پرائیس وار ہوتی ہے اس سے کیا ہوگا پرائیس وار سے کیا ہوگا آپ کی ریونیوز تو بڑھیں گے لیکن آپ کے پروفٹس پرائیس وار کرنے سے پروفٹ اوورال پروفٹ ریڈیوز ہوں گے ایسے ہی ہے نا پرائیس وار جی اوورال اس انڈسٹری کے پروفٹس ریڈیوز ہوں گے یہ ہی جو انڈسٹری ہے وہ داخل پہ فی یونٹ اپنی پروڈک بیش سکتی ہے جیسے اوپیک ہے اوپیک جی نہیں آئی دیا نا اورگنزیشن آف پترولیوم ایسپورٹن کانٹریز اورگنایزیشن آف پترولیوم ایسپورٹن کانٹریز یہ اوپیک ہے جو کہ کارٹل ہے تھوڑے لوگ ہیں پوری دنیا میں پوری دنیا میں آٹھ زیادہ بڑے ملک ہیں جن کے پاس تیل کے ذخائر موجود ہیں پیٹرول کے ذخائر موجود ہیں ان لوگوں نے آپس میں ایک اورگنزیشن بنائی ہے جس کا نام آرگنزیشن آف پترولیوم ایسپورٹن کانٹریز رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اب اگر پچھلے دنوں کیا ہوا تھا کہ بہت ساری پرائس بار شروع ہو گئی پیٹرول کی قیمت ہم نے دیکھا پیٹرول کی قیمت چالیس ڈالر فی بیرل تک پہنچ گئی جو پیٹرول اس سے تھوڑے دنوں پہلے ہی ہنڈرڈ اینڈ اباب ڈالر مل رہا تھا وہ بیرل چالیس ڈالر تک پہنچ گئی فرائس بار کی وجہ سے تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے فرائس بار جب ہوتی ہے کہ آپ کی پروڈکشن کاسٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہوتی پروڈکشن کاسٹ بھی رکاور نہیں کر پاتے جب پروڈکشن کاسٹ بھی رکاور نہیں ہوتی تو بزنس سروائیو نہیں کر پاتا سروائیول کا ایشو آ جاتے ہیں ایسے ہی ہے نا تو اگر سارے لوگ پرائس بار کے اندر چلے جائیں اوورال آپ کے پروفٹ ریڈیوس ہو جائیں تو سب جو لوگ ہیں وہ سروائیول کے ایشوز میں آ جائیں گے پروڈکشن ہو رہی ہوگی چالیس ٹالیس پچاس ڈالر فی بیرل کے اوپر کافٹ آ رہی ہے بیچ آپ رہے ہیں چالیس ڈالر کے اوپر تو آپ شٹ ڈان پوائنٹ کے اوپر پہن جائیں گے آپ کو پھر اندرسٹری میں سب لوگ پریشانی کی حالت میں ہو جائیں گے اور سب لوگ ختم ہونے کے نلدیگ نلدیگ پہن جائیں گے تو اس سیچویشن میں کیا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار ہم پید کیوں بنیں ایسا کرتے ہیں ہم کمپیٹیشن کو نہ مینج کر لیتے ہیں آپ کمپیٹیشن کو اگینسٹ وہ کہتے ہیں بجائے اس کے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں let's manage it let's have certain agreement agreement کر لیں collusion کر لیں collusive اس کو ہم کہتے ہیں جہاں پہ collusion ہو جائے اس کو کہتے ہیں collusive oligopoly جہاں پہ agreement ہو جائے collusive oligopoly اور جہاں پہ agreement نہ ہو جہاں پہ fight ہو price وار ہو وہ سے کہتے ہیں non-clusive oligopoly collusive oligopoly اور non-clusive oligopoly collusive oligopoly جب ہم نے دیکھا کہ جہاں ہم اپنی production پاس پھر recover نہیں کر سکیں گے سب business survival کے issue آ جائے گا shutdown point کے پر پہنچ جائیں گے تو ہم سب نے مل کے decide کیا کہ بجائے اس کے کہ ہم price وار کے اندر جائیں اپنی پٹرول کی prices کو چالیس ڈالر ٹک لے کے جائیں let's decide on reducing the supply supply reduce کرنے سے کیا ہوتا تھا idea اگر ہم پہلے this is our demand curve this is our supply curve تو ہماری price equilibrium پہ یہاں تھی اب ہم نے کہا نہیں یہ equilibrium price ہماری acceptable نہیں ہے ہم سپلائے ریڈیوز کر لیتے ہیں سپلائے ہم ریڈیوز کی سپلائے ریڈیوز کرنے سے price increase ہو جائے گی price increase ہو جاتی ہے یاد ہے demand supply price and quantity price increase ہو جاتی ہے جیسے یہ اوپیک ہے اوپیک ہر مہینے کا اپنا ایک بجٹ نکالتا ہے اپنا ایک production اور سپلائیز کا کوٹا فکس کرتا ہے اپنے ملکوں کے درمیان جو exporting countries ہیں نا ان کے درمیان میں کوٹا فکس کرتا ہے تاکہ دنیا کے اندر جو سپلائی ہے وہ ایک certain level کے اوپر maintain رہے اور demand کیونکہ زیادہ ہوگی تو اس سے ہماری جو price ہے وہ ایک level پہ maintain کر پائیں گے یہ control کرتے ہیں اس کو price cartel بھی کہتے ہیں جو exclusive oligopoly ہے exclusive oligopoly کو ہم cartel بھی کہتے ہیں price cartel cartel ٹھیک ہے جی آپ ٹھوڑے لوگ ہیں کیونکہ یہ oligopoly market condition ہے ٹھوڑے لوگ سپلائر ہیں وہ آپس میں بیٹھ کے تیہ کر لیتے ہیں کہ یار مارکٹ میں بجائے اس کے کہ ہم آپس میں competition کی وجہ سے prices کو reduce کریں پرائیس وارس کے اندر چلے جائیں let's have a think over it or let's discuss over it اور آپس میں ہم بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں agreement کر لیتے ہیں کہ ہم certain level سے زیادہ production market میں نہیں بیجیں گے تاکہ ہماری جو supply ہے وہ reduce ہو اور ہماری price ایک certain level پہ maintain کریں this is how they are going to compete اور they are going to reduce the price اور وہ cartel سے benefit اٹھاتے ہیں this is exclusive oligopoly اور non-clusive oligopoly کونسی ہے اچھا exclusive oligopoly کے اندر چاہے آپ نے agreement بھی کر لیا ہو تو یہ agreement کامیاب کام سکتا ہے agreement کامیاب وہاں پہ ہوگا جہاں پہ آپ supply کو monitor کر سکتے ہوں ہر شخص یہ تو ضرور چاہے گا نا جو ہم نے یہاں پہ بات کہیں کہ میں اپنا share بڑھا لوں market کے اندر اگر ہم نے market کو for example ہم نے کہا جی کہ ہم دس لاکھ unit دس لاکھ بیرل market میں supply کریں گے اور اس کا حصے ہم نے یوں کی ہے کہ ایک لاکھ بیرل ایک دے گا دو لاکھ بیرل ایک دے گا تین لاکھ بیرل ایک دے گا دو لاکھ بیرل ایک دے گا اور دو لاکھ بیرل بھی دے گا یہ شاید یہ چاہیے رشیہ تھا یہ سعودیہ تھا یہ ایران تھا ونزویلا تھا آپ کا اور عراق تھا ہم نے یہ ڈیفرنڈ لوگوں کو یہ ان کے کوٹا آسائن کیے کہ آپ نے اتنا اتنا سپلائے کرنا ہے لیکن یہ شخص جو ایران تھا یا سعودیہ تھا یا رشیہ تھا یہ چاہے گا تو صحیح نا کہ یار میں دو کی بجائے چار لاکھ بیرل سپلائے کر دوں مارکٹ کے اندر جس پرائیس کے اوپر مارکٹ میں بک رہا ہے اسی پرائیس کے اوپر چار لاکھ بیرل سپلائے کر دوں چاہے گا کہ نہیں چاہے گا اگر وہ یہاں پہ پہلے چرالیس تھی اب یہ پچاس ڈالر ہے تو وہ چاہے گا پچاس ڈالر کے اوپر میں چار لاکھ بیرل سپلائے کر دوں کیوں کیونکہ مجھے زیادہ منافع ہو جائے گا میری زیادہ پیسے میرے پاکٹ کے اندر آ جائیں گے ایسا ہی ہے نا زیادہ پیسے اس کی پاکٹ کے اندر آئیں گے بجائے اس کے کہ سعودیہ کی یا عراق کی یا ویلزویلا کی پاکٹ کے اندر جاتے ہیں زیادہ پیسے ایران کی یا رشیہ کی پاکٹ کے اندر آ جائیں تو وہ ہر چکس آپس میں پھر بھی ایک کمپیٹیشن تو رہے گا وہ یہ آؤٹسائیڈ ایگریمنٹ انسائیڈ کمپیٹیشن کلیوسیف اولی گوپلی کے اندر آؤٹسائیڈ انہوں نے کہا اب یہ چاہے گا کہ میں چار لاکھ میں دوں لیکن یہ ایک لاکھ کر دے یہ تین لاکھ نہ دے پھر تاکہ میرا جو مارکٹ میں یہ پرائیس ہے پچاس ڈالر یہ پچاس ڈالر کی پرائیس برقرار رہے اس کو بھی آئیڈیا ہے کہ اگر میں نے چار ڈالر چار لاکھ بارل میں نے دیا تین لاکھ اس نے دیا تو بارہ لاکھ بیرل ہو جائے گا تو مارکٹ میں یہ پچاس ڈالر کی پرائیس برقرار نہیں نہیں رہے گی سو آپس میں ان کا کمپیٹیشن ہوگا اس کو کہتے ہیں آؤٹسائیز ایگریمنٹ آؤٹسائیز ایگریمنٹ انسائیز کمپیٹیشن آپس میں پھر بھی کوشش کرتے رہیں گے کہ ہم کس طرح آپس میں باہر تو ہم دس لاکھ بیرل سے اوپر زیادہ نہ جائے کیونکہ ان کو فرمج آگی یا دس لاکھ بیرل سے اگر ہم نے مارکٹ کو زیادہ سپلائی دی سپلائی زیادہ ہونے سے پرائیس ریڈیوز ہو جائے گی تو وہ پرائیس کو ریڈیوز نہیں کرنا چاہتے لیکن آپس میں ان کا پھر بھی ایک کمپیٹیشن موجود رہے گا ایگریمنٹ ہونے کے باوجود پھر وہ ہر کوئی شخص کوشش ضرور کر رہا ہوگا کہ میں اپنا مارکٹ کا شیئر بڑھاؤں اوورال مارکٹ کے شیئر کو نہ دسٹرگ کروں لیکن اپنا مارکٹ کے شیئر کو میں بڑھانے کی کوشش کروں اور نانکلیوزی بولی کا اپلی جو ہمارے پاس ہیں ٹیلی فون کمپنی وہ نانکلیوزی بولی کا اپلی پرائیس وار کے اندر ہر وقت پہلے جی دو اور پہ پر منٹ کال پھر دو اور پہ ایک گھنٹے کی لیے دو روپے میں گھنٹہ فری پھر پانچ روپے میں گھنٹہ فری پھر اس کی کال اتنی سستی میرا پیکج اس سے بھی سستا مقابلے بازی پہ نہیں چل گئے ہوتے ہیں یاد ہے دیکھنا کچھ بھی نہیں ہوگا فیضہ پوچھ نہیں ہے کہ اگر ایک سپلائر ایگریمنٹ بریچ کر دے یہ آواز آ رہی ہے کی نہیں جی آواز آ رہی ہے کی نہیں ہلو جی آواز آ رہی ہے اچھا فیضہ پوچھ رہی ہے کہ ایک سپلائر اگر ایگریمنٹ بریچ کر دے تو کیا ہوگا وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اچھا 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 جی آواز نہیں آ رہی ہے جی آواز نہیں آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے جی آواز آ رہی ہے اور نام کیوچیب میں کیا ہے مقابلے بازی اور مقابلے بازی کے اندر سب سے بڑا ایشو کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مقابلے بازی کو منیج کرنے کے لیے بڑھانے کے لیے مارکٹنگ اپنی کاسٹ انتخائی زیادہ ہوتی ہے مارکٹنگ ایڈورٹیجمنٹ اور اتنی زیادہ کوئی ایڈورٹیجمنٹ کاسٹ ہوتی ہے اتنی زیادہ مارکٹنگ کاسٹ ہوتی ہے کہ کیوں کیوں کہ وہ آپ کی سروائیول کے لیے آپ کی آپ کو مارکٹ میں ریلیونٹ رکھنے کے لیے ضروری ہوتی ہے دوسرے شخص نے اتنی مارکٹنگ کی آپ نے کتنی کی آپ نے کم کی اتنی زیادہ کی وہ مارکٹ شیئر زیادہ لے جائے گا اس نے کمپیٹیشن میں آپ کی پرائز کم پرائز کر کے اس کو زیادہ ایڈورٹیجمنٹ کر دی اور وہ زیادہ مارکٹ سے شیئر لے جائے گا تو وہ ہر وقت ایک مقابلے بادی کی فیدہ مارکٹ میں مجود ہے ہر وقت ایک کمپیٹیشن کی فیدہ آیا اور اس کمپیٹیشن کو میں اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھنے کے لیے آپ کو ہر وقت ایڈورٹیجمنٹ مارکٹنگ اور وہ چیزیں دیکھنی پرائز ہی ہوتی ہیں لیٹس کو تو دی بک بک کو دیکھنی جی وہ کیا کہہ رہا ہے مارکٹ آ رہی خیز جی معی Shoulder لئے جی سبافی Themen ہم وố سبافی یک جی سبافی دیو رہو رہا حی� سبافی رہا وا سبافی 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 مارکٹ ڈومنیٹیڈ بائی سیبرل لارڈ سپلیر پار اگرمپل بیوکی ریگلیٹری دیفائین دیفنیشن اپنیلی آفری اپنیلی آفری 5 فرم کانسیم ریشو آف مور دن 50% مور دن 50% 5 فرم کانسیم ریشو آفری مارکٹ شیر اپنیلی آفری مارکٹ شیر انڈیسٹری 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 ریش ریش آفری ڈومنیٹ سپلیر is called دوپلی جہاں پہ دو وہ ہم پہ دوپلی کلیتی ہے یہاں پہ ہم اولی دوپلی کہہ رہے ہیں وہ دوپلی کہلائے گی example of اولی دوپلی include جیسے ہمیں بیڈ 4 کا concept پتہ ہے PwC Deloitte KPMG EY تو بیڈ 4 جن کے پاس میجر پورشن آف ڈیو مارکٹ شیئر ہے تین جار لوگوں کے پاس ہی وہ فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ ہے تو ہمیں اولی گوپلی کا فانٹک حالانکہ چھوٹی 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 فرمز تو لاکھوں کے اندر ہوں گی لیکن جو میجر شیئر ہے پوری دنیا میں اکانٹنگ فرمز میں اندر وہ صرف چار جو فرمزہ اس کے اندر ہی ہوتا ہے چار یا پانچ جو بوئنگ اور ایئر بارسی جس کے اندر ہیں جو بڑے ایروپلیز بنانے والے ہیں تو ان کی اگرامپل بھی ہے اولی گوپلیز مائٹ بھی کلیویسیو کلیویسیو ہوئے ہیں جو میمبر ورکتوگیہذر ان میکنگ پرائیسنگ اور اوٹ پوٹ دیسی این پرائیسنگ اور اوٹ پوٹ دیسی این میں مل جن کے وہ فیصلہ سازی کرتے ہیں اور نانکلیویسیو ایٹ اپ دیس نانکلیویسیو جہاں پہ ایگریمنٹ نہیں ہوتا اور وہ سارا کام اپنا کرتے ہیں فیو سیلرز ان مارکٹ فیچرز ہیں نمبر آف ایٹیٹیز پروڈیوسنگ ٹریڈنگ ہوموجینیویس ہوموجینیویس آر دیفرینشیئیتید ہوموجینیویس آر دیفرینشیئیتید تھوڑے بہت دیفرینشیئیتید بہت زیادہ پروڈک دیفرینشیئیشن نہیں ہے تھوڑے بہت آپ وہ پروڈک دیفرینشیئیشن کرنے ہی کوشش کرتے ہیں ہمارا پٹرول آر او این نائنٹی ٹو ہے آر او این نائنٹی ٹو ہمارا پٹرول سرٹیفائیڈ ہے ہمارا پٹرول آپ دالیں گے اس سے مائلیج آپ کی زیادہ آئے گی ہمارا پٹرول اس میں پولوشن کم ہوگی اس طریقے کے ساتھ تھوڑے بہت کرنے ہی کوشش کرتے ہیں پروڈک دیفرینشیئیشن انٹر ڈیپینڈنس اپنی فرم فرم آپس میں کافی انٹر ڈیپینڈنس ہے ایک شخص کا ڈسین دوسرے شخص کیوں امپیکٹ کرتا ہے جیسے ہم نے یہاں پہ بات دیں انٹر ڈیپینڈنس ہے یہ اگر 20% گلنا چاہے گا دوسرے شخص کو 30 یا اس کا حصہ لینا پڑے گا یا اس کا لینا پڑے گا آپس کے جو معاملات ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شدت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ میانویش کرتا ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ ہیں انٹر ڈیپینڈنٹ سپ wearing unique feature of oligopolis market that policies of every producer directly effects others because the products are good substitute they have high cross elasticity of demand high cross elasticity ایک شخص نے price degrees کی دوسرے شخص کی پروڈک والے لو چھوڑ کے اس کی پرائیز کی اگر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا یاد میں پرائیس ریڈیوز کر رہا ہوں دوسرا شخص بھی پرائیس ریڈیوز کر دے گا تو دوسرا شخص بھی پرائیس ریڈیوز کر دے گا تو میرے ریڈیوز کو نہیں بڑھ سکیں گے ہم مقابلے بازی میں آجیں گے تم مقابلے بازی میں ہم کسی نیچے تک جا سکیں میکسیمم ایڈوٹیزمنٹ یومنے باز کی because of interdependence and being good substitute oligopolist firms spend much in advertisement as a journalist said advertising can become a life and death matter for them for example if all oligopolists continue to spend lots of money on advertising their products and one seller does not match up with them he will find his customers gradually shifting to his driver's products انہیں دیکھنے دوسرا لوگ کیوں کوئی ایڈوٹیزمنٹ وہ زیادہ چاہتے ہیں inside competition outside agreement جو ہم نے پہلے بات کہیں یہاں پہ کہ is not outside agreement کہ ۔ 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 موسیقی 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 کے اندر ہوتے ہیں لیکن بریئیس ٹوئنٹری آئی ہوتے ہیں مرجر اولیگاپلی کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا مرجر بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اولیگاپلی مارکٹ کے اندر جیسے اکاؤنٹنگ فرمز کے اندر مرجر بہت زیادہ ہوتے ہیں کیوں کیونکہ کمپیٹیشن کو ختم کرنے کے لیے برد فرم جو ہوتی ہے وہ چھوٹی فرم کو اپنے ساتھ مدغم کر لیتی ہے اپنے ساتھ اس کو سم کر لیتی ہے تاکہ مرجر کے ذریعے سے اس کا مارکٹ کو شیئر بڑھ جائے ہمو جینیس ہاں ڈیفرینشیٹڈ گوڈز پرڈکٹ جنس ہی ہیں یہاں تو ہمو جینیس ہیں بلکل ایک جیسی ہیں چمال کائنڈ اف ایڈیفرینشیئیشن ہے ایتنا یہاں پر مینڈیسٹری پرڈکٹ سٹیل زنگ کپل لیڈ سیمنٹ سارے ایک جیسی ہیں سیمنٹ انڈیسٹری بھی اولیگاپلی مارکٹ انفرمیشن مارکٹ کے پاس کتنی زیادہ انفرمیشن نہیں ہوتی پھر یومر کو ڈیٹیل مارکٹ انفرمیشن نہیں ہوتی ہم نے دیکھا دیکھ چکے ہیں کہ کلوسیو کیا ہوتی ہیں کلوسیو اولیگاپلی آرین انٹریکٹس کارٹل میمبر مائٹ بھی ٹیمپیٹ پھر ہم نے کارٹل کی بات کی تھی کارٹل دوتے ہیں اور سٹرینٹھ آف کلوجن جی لیٹس کنکلوڈ ہے اور سٹرینٹھ کو ہم کل سے کل بسکر کرتے ہیں جونٹس چیزیں گئیں جی جی اللہ حافظ جی جیل من زیادہ انفرمیشن